دوستو اگر آپ بھی رویندر جڑیزہ کو ایک سامدار کھلاڑی مانتے ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہیں بھولیے گا دوستو بھی اس میدان پر جڑیزہ سے لڑ پڑے ایک کلاسے دونوں کے بیچ ہوا جم کر ویوات تو گسے میں آگ ببولہ ہو گئی جڑیزہ کی پتنی ریوہ اس کے بعد ریوہ نے اس کھلاڑی کو کھری کھوٹی سناتے ہوئے جو کچھ بھی کہا وہ سن کر آپ بھی دنگ رہ جاؤ گے تو آکر کیا کچھ کہا ریوہ نے گسے میں آگ ببولہ ہو کر اس کا پورا ویڈیو ہم آپ کو دکھائیں گے لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے دھونی اور رویت میں سے بہتر کھلاڑی کون ہے اپنی رائی ہمیں کومنٹ کر کے جرور دیجئے گا دوستو چننے کے میدان پر چننے کا سامنا ہیدر آباد سے ہو رہا تھا سبی کو دونوں کے بھی اس گھما شان کی امید تھی لیکن چننے نے اپنے میدان پر ہیدر آباد کو تیش نہس کر دیا اور ان کا بلے باجی کرم تاز کے پتوں کی طرح بکھر گیا لیکن تب ہی ایک ایسی گھٹنا ہوتی ہے اس کو دیکھ کر پورا کرکٹ چکت دنگ رہ گیا آپ کو بتا دے جب باری کے چودی اور میں جڈیزہ گیند باجی کرنے آئے تب ان کی پہلی بول پر مائنک اگروال نے ہوا میں سوٹ کھیلا تو سیدہ جڈیزہ کی اور جا رہا تھا چننے کے پاس ویڈیٹ چٹکانے کا سنے را موقع تھا اور جیسے ہی جڈیزہ کیس لپکنے کی کوشش کرتے ہیں ویسے ہی نون شٹائک پر کھڑے کلاسین ان سے بھیڑ جاتے ہیں اور جڈیزہ کی ہاتھوں سے کیس چٹک جاتا ہے جس کے بعد تو جڈیزہ کی گستے کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اور جڈیزہ نے وہیں پر کلاسین کو کھری کھوٹی سنا دی اور انہوں نے بلے باز پر بھی اپنا گستہ اتار دیا جس پر کلاسین بھڑک گئے اور اپنی گلتی ہونے کے بعد بھی وہ جڈیزہ سے ویواد کرنے کو اتارو ہو گئے یہ دیکھ کر دھونی کے ساتھ پوری دنیا دنگ رہ گئی تھی اور ایک بار تو لگا کہ امپائر کو بھی اس پچاؤں میں آنا پڑے گا حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوا اور جڈیزہ کی سمجھداری سے ویواد جلدی سانت ہو گیا لیکن جڈیزہ ان کی ایک گھٹی حرکت بھولے نہیں تھے اور اسی اوور کی چوتھی بول پر پر رویندر جڈیزہ نے مینک اگروان کا وکیٹ چٹکا کر جس کے بعد تو جڈیزہ کی ہر جنگہ تاریف ہو رہی ہے تو وہیں ان کی پتنی ریوہ جڈیزہ کا بھی ایک حیران کر دینے والا بیان سامنے آیا ہے ریوہ نے کہا یہ کرکٹ ہے جسے جنٹل مین کا گیم کہا جاتا ہے اور آپ اپنی گلتی ہونے کے بعد بھی ایسی حرکت کریں یہ کہاں کیس سمجھداری ہے کلاسین کو اس کے لیے جڈیزہ سے معافی مانگنی چاہیے انہوں نے یہ گلت کیا ایسے کھلاری کھیل بھاؤناؤ کی دھجیا اڑا کر اس کھیل کو بدنام کرتے ہیں اور ان کی اس گھٹیا حرکت پر پورا کرکٹ جگت سرمیندہ ہو گیا جنہ دوستو ریوہ جڈیزہ کی تاریف کرنے سے خود کو روک نہیں پائی جڈیزہ کو جیت کا ہیرو بتاتے ہوئے ریوہ نے کہا کہ آپ نے جس طرح کا کھیل اس آئی پیل میں دکھایا وہ واقعے میں ایک قابلیت تاریف ہے آپ نہ صرف میرے بلکہ پوری بھارت کی سان ہے امید ہے کہ آپ ایک بار فٹ چننے کو آئی پیل کا ویجیتہ بنائیں گے تو دوستو ریوہ جڈیزہ کا یہ بیان سننے کے بعد آپ سبھی کو کیا لگتا ہے کون ہوگا آئی پیل دوہزار تیس کا ویجیتہ کومنٹ کر کے اپنی رائے ہمیں جرور دیجئے گا